اسلام علیکم اس دعا کے ساتھ کیا آپ سب بخیریت ہوں اللہ کی خاص رحمتیں برکتیں اور انائیتیں آپ سب پر مہربان ہوں میری دلی دعائیں اور نیک تمنائیں آپ سب سننے والوں کے ساتھ ہیں سوکھی میتھی کو فائنلی میں نے چولے پر فرائن پین میں ڈال کر دم جتنی ہیٹ پر پانچ منٹ کے لیے اس کو فائنلی میں نے تھوڑا ڈرائر روشٹ کیا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی اچھی طرح سے یہ تیار ہوگی ہے ایک کپ بنا ہے چار بنچیز تھی اس میتھی کی دو دن تک میں نے اس کو روم تمپریچر پر رکھا اور ابھی فائنلی جو ہے میں اس کو فرائن پین میں ڈرائر روشٹ کر رہی ہوں تقریباً پانچ منٹ کیا ہے اور کسوری میتھی تیار ہوگئی شب بارات کے روزے رکھے میں نے اور میری دونوں بیٹیوں نے تین روزے رکھے اور جو ہم نے سموسے بنائے تھے سپرنگ رول بنائے تھے فریز کیے ہوئے انہیں ابھی میں نے فرائی کیا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فرائی ہو کر کیسے لگ رہے ہیں یہاں آج کے اس بلوک میں میں سہری میں بنانے کے لیے کچھ ایک کریز یا سالن کی ریسپیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو بہت جلدی بن جائیں گی سب سے پہلے میں مٹن مسالہ بنا رہی ہوں یعنی لیم کری بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ آپ دیکھچی میں بھی پکا سکتے ہیں لیکن میں پریشے ککر میں پکا رہی ہوں ایک میڈیم ٹو لارج سائز کا اونین لیا ہے اور تھوڑا سا اس میں ویچیٹیبل اوئل ڈالیں گے ہم نے تڑکہ لگانا ہے اس کو اور تقریباً آٹھ سے دس جو ہے گارلی کلوف جو ہیں وہ اس میں ڈال دیئے ہیں اور اس حد تک پیاز اور گارلک کو ہم نے براؤن کرنا ہے کہ گارلک اچھے سے روشٹ ہو جائے یہ دیکھیں اس طرح سے اور تقریباً دو انچ کٹا ہوا اس میں ادھرک ڈال دینا ہے دو ٹماٹر ہیں جو اس میں کاٹ کر ڈال دیئے ہیں چھلکے اترے ہوئے ہیں ٹماٹر کے نمک مرچ اور حلدی اس میں ڈالنی ہے اور ساتھ میں اس میں زیرہ سکھا دنیا ڈالیں گے تھوڑا سا پانی کا چھٹا لگانا ہے اور اس کو ویٹ لگا دینا ہے تاکہ اس کا مسالہ سا بن جائے اور ٹماٹر جو ہیں وہ تھوڑے سوفٹ ہو جائے اور یہ دیکھیں تھوڑی دیر بعد ٹماٹر جو ہیں وہ کتنی اچھی طرح سے سوفٹ ہو گئے ہیں اور تھوڑا سا چمچ سے ہم اس کو پریس کریں گے اور ٹماٹر جو ہیں وہ میش ہو جائیں گے اور تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون اس میں ہم نے یوگرٹ کے ڈالنے گے اور یوگرٹ کو مسالے کے ساتھ مکس کرنے کے بعد ہینڈ بلینڈر سے اس سارے مسالے کو ہم نے اچھے سے بلینڈ کر لینا ہے تاکہ اس کی ایک سمودھ سی پیسٹ بن جائے اور ابھی اس میں تھوڑی سی دارچینی لونگ اور چھوٹی بڑی الائچی ہم ڈالیں گے کھانے کو تھوڑا تیسٹی بنانے کے لیے بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی صرف یہ ہے کہ تھوڑے سی ثابت مسالے آپ اپنی ہانڈی میں سالن میں ڈال دیں تو آپ کے کھانے کا لیول جو ہے وہ اپنے آپ بھڑ جاتا ہے کی خوشبو اور ذائقہ جو ہے وہ بہت ہی مزے کا بن جاتا ہے سپیشلی جب آپ گوشت یا چکن بکا رہے ہیں ابھی تھوڑے سے لونگ چھوٹی بڑی الائچی اور دارچینی ہی ڈالی ہے صرف اتنے سے مسالوں سے ہی جو سالن کا ذائقہ ہے وہ بہت ہی مزے کا بن جائے گا تقریباً آدھا کلو میرے پاس لیم میٹ ہے وہ میں نے اس میں ڈالا ہے اور تقریباً دو کپ میں نے اس میں پانی ڈالا ہے یا جتنی گریوی آپ کو چاہیے یا جتنے پانی میں گوشت گل سکتا ہے آپ نے اسی حساب سے پانی ڈالنا ہے اور اس کو ویٹ لگا دیا ہے اگر آپ دیکچی میں بھی پکانا چاہیں تو اس کو پکا سکتے ہیں پانی جو ہے گوشت کو گلانے کے لیے آپ اپنے اندازے سے ڈال سکتے ہیں کیونکہ گوشت کا ٹیکسچر جو ہے وہ ہر جگہ کا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے اور گریوی کی یہ کنسسٹینسی ہے اور جب سالن پک گیا ہے تو اس میں گرم سالہ اور ہرادنیا ڈال دیں گے اور سہری کے لیے یہ سالن جو ہے پرفیکٹ ہے آپ اس کو پراتے کے ساتھ کھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے چپاتی کے ساتھ ہی یہ سالن جو ہے بہت ہی مزے کا لگتا ہے اور یہ کھانے میں بھاری بلکل بھی نہیں ہے اور ابھی میں بنا رہی ہوں کوک آلو کیمہ دو میڈیم ٹو لارڈ سائز کے اونیل لیے ہیں اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں میں بلینڈر جک میں ڈال رہی ہوں کاٹ کر ادھرک لیا ہے ایک سے دو انچ چار سے پانچ گالک لوس لیے ہیں ان تمام چیزوں کو ہم نے تھوڑا سا پانی ڈال کر پانی ڈال کر اچھے سے بلینڈ کر لینا ہے اور ٹوماٹر جو ہے وہ بات میں اس میں ڈال لیں گے تاکہ یہ چیزیں اچھے سے تھوڑی بلینڈ ہو جائیں اور ایک دفعہ کھول کے اس کو تھوڑا مکس کرنا پڑتا ہے تو بند کر کے بلینڈر کو آپ مکس کریں اور ٹوماٹر ایک اس میں ڈال دیا ہے یہاں میرے پاس ایک کلو کیمہ ہے اور یہ جنجر گارلیک ہونی ہے ٹوماٹر گرائنڈ کیا ہوا اس میں ڈال دیا ہے تھوڑا سا پانی ڈال کر جک کو رنس کر کے بھی اس میں ڈال دیا ہے کہ تھوڑا سا اس میں مسالہ سا ہے جنجر کارلیکونین کا وہ ضائع نہ ہو اور اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے نمک میرچ ہلدی ڈال دی ہے کیمہ جب پکائیں تو اس کو تھوڑا مکس کرنا پڑتا ہے کہ اس کے ڈیلے سے نہ بن جائیں تو اس کو جیسے جیسے گرم ہو گئے اس کو تھوڑا مکس کرتے جائیں اگر کوئی ڈیلہ ہے تو اس کو چمچ سے آپ مکس کریں گے تو وہ ڈیزولف ہو جائے گا وہ صحیح ہو جائے گا تقریباً ایک سے ڈی ٹیبل سپون اس میں میں نے زیرہ سکھا دنیا کٹا ہوا ڈالا ہے اور اس کو مکس کرتے جانا ہے کیمہ آپ جانتے ہیں بہت ہی جلدی پک جاتا ہے اور جب کافی سارا اس کا وارٹر جو ہے ایویپوریٹ ہو گیا ہے تو اس میں ویچی ٹیبل اوہل ڈال کر اس کو ہم نے اچھے سے بھون لینا ہے تھوڑی سی کٹی ہوئی ہری مرچیں سٹیج پر ڈالی ہیں یہ مرچوں کا بھی فلیور جو ہے وہ کیمہ میں آئے گا اس کو بہت اچھے سے آپ نے بھوننا ہے اور تقریباً آدھا کلو میں اس میں آلو ڈال رہی ہوں آپ آلو اپنی ضرورت کے اکورڈنگ بھی ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا میں نے اس میں پانی ڈالا ہے یا اتنا پانی آپ نے اس میں ڈالنا ہے کہ جو پٹیٹوز ہیں وہ گل جائیں یہ نیو بیبی پٹیٹوز ہیں یہ بہت اچھے ہوتے ہیں یہ پک کر اپنی شیئے بھی خراب نہیں کرتے اور یہ بات میں باہر باہر کہہ جاتی ہوں اور اب اس میں تھوڑا سا ہم نے گرم مسالہ ڈال دےنا ہے کیمے کی کنسٹینسی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیمہ جو ہے وہ بکھرا ہوا نہیں ہے اس کا اویل سیپرٹ ہونا چاہئے اور کیمہ جو ہے اس میں پانی بھی نہیں ہونا چاہئے تھوڑا سا اویل اس کا سیپرٹ ہونا چاہئے اور یہ کیمہ جو ہے بہت ہی مجھے کا پکتا ہے اور سہری کے لیے یہ چھپاتی کے ساتھ ہی آپ اس کو کھائیں گے تو یہ بہت ہی مجھے کا کیمہ تیار ہوتا ہے کیمہ اچھا ہوگا تو وہ بہت ہی مزے کا کیمہ بنے گا ابھی یہاں پر میں چنے اور ماش کی بھونی ہوئی ڈال بنا رہی ہوں اس کے لئے میں نے ادرک لیا ہے گارلک لیا ہے ایک ہول گارلک بلپ لیا ہے ادرک تین سے چار انچ ادرک ہوگا ٹماٹر لیا ہے اور ہری مرچیں ڈال کر تھوڑا سا پانی ڈال کر اس سارے مسالے کو ہم نے اچھے سے بلینڈ کر لینا ہے اور آپ نے دیکھا میں نے اس میں پیاز نہیں ڈالا ہے اور پھر اس کو اکڑاہی میں ڈال کر تھوڑا سا رنس کر لینا ہے جگ کو وہ بھی پانی اس میں ڈال دیں اور میں اس کو گھی میں پکا رہی ہوں اور اس میں میں نے نمک میرچ خلدی اور تھوڑا سا زیرہ سکھا دنیا بھی میں نے اس میں ڈالا ہے وہ شاید فلم میں نہیں آیا لیکن میں نے اس میں تھوڑا سا زیرہ سکھا دنیا بھی ڈالا ہے اور اب اس مسالے کو ہم نے بھون جانے تک اچھے سے پکانا ہے تڑکہ لگا کر بھی یہ ڈال بن سکتی ہے لیکن مسالے کو اس طرح سے گرائنڈر میں ڈال کر گرائنڈ کرنے سے اس کی پیسٹ بن جاتی ہے اور ککنگ کافی ایزی ہو جاتی ہے اور ابھی ایک کپ چنے کی ڈال ہے جس کو ایک سے دو گھنٹے پہلے میں نے اچھے سے دو کے پانی میں سوک کر کے رکھا تھا وہ اس میں ڈال دی ہے اور اس میں پانی اتنا ڈالنا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈال جو ہے وہ ڈوب گئی ہے بہت زیادہ اور بہت کم پانی نہیں ڈالنا ہے ایک دو دفعہ اس کو مکس کرنا پڑے گا فلیم جو ہے وہ لو ٹو میڈیم کے درمیان رکھنا ہے ابھی چھوٹے چولے پر میں نے اس کو لو فلیم پر رکھ دیا ہے اور جب چنے کی ڈال کو پکتے ہوئے دس منٹ ہوئے ہیں تو اس میں میں نے ایک کپ بھیگی ہوئی ماش کی ڈال ڈال دی ہے ماش کی ڈال آپ جانتے ہیں بہت جلدی پک جاتی ہے اور گل بھی جلدی جاتی ہے جبکہ چنے کی ڈال کو ٹائم لگتا ہے تو چنے کی ڈال کو میں پہلے ڈالتی ہوں تقریباً دس منٹ بعد میں نے ماش کی ڈال ڈالی ہے اس میں اور دوبارہ اس میں اتنا پانی ڈالا ہے کہ دونوں ڈالیں جو ہیں وہ ڈوب جائیں لیکن بہت زیادہ پانی نہیں ہونا چاہیے میک شور کہ آپ کو اس کو سٹر کرتے رہنا ہے اور اس کی کنسسٹینسی چیک کریں ماش کی ڈال جو ہے وہ گل رہی ہے جبکہ چنے کی ڈال کو ابھی ٹائم ہے اور اس میں اتنا پانی بھی نہیں ہے تو تقریباً آدھا کپ میں نے پانی اس میں اور ڈالا ہے ماش اور چنے کی ڈال پکانا مشکل نہیں ہے کہ اس کا حلوہ نہ بنے اس کے لئے صرف یہ ہے کہ آپ پانی اندازے سے ڈالیں اور ڈال جب پک رہی ہے دس بیس منٹ ہو گئے ہیں تو پھر ڈال کو آپ چیک کریں کہ ڈال کتنی گلی ہوئی ہے یا اس کو اور کتنا ٹائم ہے گلنے میں اگر چنے کی ڈال کچھی ہے تو اندازے سے آپ اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں بہت زیادہ مت ڈال لیں تھوڑا سا پانی ڈال کے دیکھ لیں چاہے ایک دو دفعہ آپ کو پانی ڈالنے کی ضرور پڑتی ہے تو پانی ڈال دیں ایک دو دفعہ لیکن بہت زیادہ ڈال کر اس ڈال کا حلوہ مت بنا لیں ڈال کی کنسسٹینسی پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سی ڈال آپ یوز کر رہے ہیں وہ کتنی جلدی یا کتنی دیر میں گلتی ہے تو یہاں پر ڈال جو ہے دونوں ڈالیں گل چکی ہیں اور ڈال کی کنسسٹینسی آپ دیکھ سکتے ہیں گھلی ہوئی نہیں ہے اور اس میں کٹا ہوا درک ہری مرچیں اور گرم مسالہ اس میں ڈال دیا ہے میں نے ہرا دنیا ڈالا ہے اور آپ نے دیکھا میں نے تھوڑا سا گی گرم کیا ہے اس میں تھوڑی سی اجوائن اور تھوڑا سا زیرے کا تڑکہ اس کو لگایا ہے اور یہاں پر چنے اور ماش کی بھونی ہوئی ڈال جو ہے وہ تیار ہے یہ ڈال آپ پراتھے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں چپاتی کے ساتھ بھی کھائی جا سکتی ہے اور سہری میں یہ ڈال کھائی جاتی ہے مطلب یہ بھاریپن نہیں کرے گی ابھی میں گوشت کی ایک اور قریب بنا رہی ہوں تقریباً ایک کلو میرے پاس لیم میٹ ہے اور اس میں جنجر گارلک اونی ہے میں نے گرائنڈ کر کے تھوڑے سے ثابت مسالے ڈالوں گی دارچینی لونگ اور چھوٹی بڑی علاچیاں ڈالنی ہیں یہ گوشت پکاتے وقت یہ چیزیں لازمی ڈالنے بھلے یہ نہیں کھائی جاتی لیکن یہ آپ کی قریب کے جو فلیور ہے اس کو بہت زیادہ انہینس کرتی ہیں اور جب گوشت کافی زیادہ گل گیا ہے اس کا وارٹر ایویپوریٹ ہو گیا ہے تو اس میں میں نے گھی ڈالا ہے ویجیٹیبل اویل بھی ڈال سکتے ہیں جب اس حد تک اس گوشت کا مسالہ پک گیا ہے تو اس میں تقریباً آدھا کپ میں نے یوگر ڈال کر اس کو اچھے سے مکس کیا ہے اور ابھی اس کو دوبارہ سے بھوننا ہے یہ دیکھیں اس کا اویل پھر سے سیپرٹ ہو جائے گا اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے یا جتنی آپ گریوی بنانا چاہتے ہیں اس حساب سے اب اس میں پانی ڈال سکتے ہیں گوشت میں جب میں نے جنجر گارلک اونین گرینڈ کر کے ڈالا جب وہ ویپوریٹ ہو گیا تو اس میں گھی ڈال کر اس کو بھوننا پھر اس میں یوگر ڈال کر اس کو بھوننا اور وہ ویپوریٹ ہو گیا تو اس میں فائنلی پانی ڈال کر اس کی گریوی تیار کر دی اور جب تک گوشت پک کر تیار ہوا تو گوشت جو ہے مکمل طور پر گل گیا اور یہ بھی آپ صرف چپاتی کے ساتھ ہی کھائیں گے تو یہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے اور ابھی یہاں پر میں کوئک اور سپر فاسٹ چکن کڑا ہی بنا رہی ہوں یوگرٹ لیا ہے میں نے جنجر گالک کٹا ہوا جنجر گالک اس میں ڈال دینا ہے زیرہ سکھا دنیا نمک میرچ حلدی ڈال دینی ہے اور تھوڑا سا ویجیٹیبل اوئل ڈال لیں گے اور یہ میرینیشن ہم نے تیار کر دی ہے اور اس میں اب ہم نے چکن ڈال کر اس کو میرینیٹ کر کے رکھ دینا ہے آپ چاہیں تو اس کو ایک گھنٹے کے لیے بھی چھوڑ سکتے ہیں چاہے تو اس کو سارے دن یا رات کو بھی میرینیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں میرینیشن کا ٹائم آپ کم سے کم بھی رکھ سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کتنی جلدی ہے کھانا بنانے کی تو ابھی میں نے اکڑا ہی میں ویجیٹیبل اوئل ڈالا ہے تین ٹماٹر ہیں جن کو پانی ڈال کر میں نے گرائنڈ کیا ہے اس کی پیسٹ بن گی اور چھلنی سے اس کو چھال لیں گے اس طرح ٹماٹر کا پلپ نکل جائے گا اور جو چھلکیں ہیں یہ ہم اچھے سے سکریز آؤٹ کر کے پھینک دیں گے اور جب ٹماٹر اچھے سے پکنے لگے ہیں تو جو میرینیٹ کیا ہوا چکن ہے وہ اس میں ڈال دینا ہے اور اس کو مکس کر دینا ہے فلیم جو ہے وہ میڈیوم ٹو ہائپر رکھنا ہے کہ چکن جو ہے وہ زیادہ دیر نہیں لیتا اب بس ہم نے اس کو گل جانے تک پکانا ہے دیکھیں کتنی جلدی سے چکن کڑا ہی جو ہے پک کر تیار ہو جائے گی یاد رہے کہ آپ کو اس کو ایک دو دفعہ مکس کرنا پڑے گا کھانا اگر مسلسل پکتا رہے چاہے اس میں پانی ہے بھی لیکن وہ نیچے لگنا شروع ہو جاتا ہے اور یہاں پر فائنلی اس کا اوئل جو ہے وہ سیپریٹ ہو گیا ہے اور ہرہ دنیا ہری مچیں اور گرم مسالہ اس میں ڈالا ہے اور یہ سپر فاسٹ کوئی چکن کڑا ہی تیار ہوگی ہے اور یہ بھی چپاتی کے ساتھ ہی اتنی مزے کی لگتی ہے اس کے ساتھ بھی پراتھے کی ضرورت نہیں ہے میں پراتھا نہ کھانے پر کافی زور دے رہی ہوں کیونکہ ہم شروع کے روزوں میں تو پراتھا کھا لیتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ ہم پراتھا کھانا چھوڑ دیتے ہیں لیکن اس دفعہ ہم نے پکا تہیا کیا ہے کہ ہم نے پراتھے نہیں کھانے ہیں صرف چپاتی ہی کھائیں گے سہری میں ابھی یہاں پر کوک آلو مٹر کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں پیاس اور جنجر اور ٹماٹر میں نے گرائنڈ کیا ہے اس کو میں نے دیکچی میں ڈال دیا ہے اور تھوڑا سا ویچٹیبل اوئل ڈال دیا ہے کچھ ہانڈیوں میں ٹڑکا لگا کر بھی آپ پکا سکتے ہیں اور اس طرح پیاس کو گرائنڈ کر کے بھی آپ کوکنگ کر سکتے ہیں اس طرح بھی کوکنگ بہت ایزی ہو جاتی ہے اپنے اس مسالے کو بھوننا ہے جو کہ بہت جلدی بھون جائے گا اور اس میں آلو ڈالیں ہیں تقریباً آدھا کلو سے تھوڑے زیادہ آلو ہیں اور مٹر ڈالیں ہیں یہ تقریباً آدھا کلو ہوں گے یا آپ اپنی ضرورت کے اکورڈنگ بھی اس میں مٹر شامل کر سکتے ہیں اور اس کو مکس کر دینا ہے اور اس میں پانی اتنا ڈالنا ہے کہ آلو جو ہیں وہ گل جائیں اور فائنلی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کے گریوی جو ہے ہماری اول موس تیار ہوگی ہے اوہل کی لیئر آپ کو اس کے اوپر دکھائی دے بھی رہی ہوگی اور یہاں پر آلو گل چکے ہیں ہرہ دنیا ہری مچیں گرم مسالہ ڈال دیں تو آلو مٹر کی جو سبزی ہے یہ تیار ہوگی ہے یہ بڑی ہی مزے کی بنتی ہے اور یہ بھی چپاتی کے ساتھ بہت ہی اچھی لگتی ہے ابھی فائنلی میں نے تھوڑا سا کوکنگ اوئل لیا ہے ایک سے دو ٹیبل سپون اس میں تھوڑی سی لال مچیں ڈال کر تھوڑا سا تڑکہ لگا دیا ہے اور یہاں پر کوئی آلو مٹر کی ریسپی جو ہے تیار ہے یہ بھی چپاتی کے ساتھ بہت ہی مزے کی لگتی ہے آئی خوپ آپ کو یہ آج سہری میں بنانے کے لیے کری کی ریسپیز اچھی لگی ہو جو بہت ہی جلدی بن جاتی ہیں اور یہ کھانے میں بھاریپن بھی نہیں کرتی ہیں اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ